اب سر ایک اور امپورنٹ چیز اس وقت ہمارے نگرہ وزیر آزم بھی ہم جانتے ہیں متحدہ رب امارات میں ہیں ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی جو میرے لئے پریشان کنتی وہ کہتے ہیں ملک میں سیکیورٹی خدشات پہلے سے زیادہ ہیں خاص طور پہ بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں ملک میں امن و امان کی صورتیال رانہ صاحب جب بھی الیکشن آتے ہیں جب بھی الیکشن آتے ہیں اس سے چند ماہ پہلے حالات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں لے کر الیکشن ڈیٹ تک کافی ٹینشن رہتی ہے آپ سر اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی الیکشن قریب آتے ہیں لائن آرڈر کی سیچویشن کھڑی ہو جاتی ہے نہیں میں نہیں سمجھتا ایسے ہے کہ جب بھی الیکشن آتے ہیں لائن آرڈر کی سیچویشن جو ہے وہ بتر ہو جاتی ہے ایسا ایسی سیچویشن نہیں ہے جب دوہزار تیرہ میں ہمیں حکومت ملی تھی تو پچیس سو ٹیرریسٹ انسیڈنٹس ہوتے تھے ایک سال میں جب ہماری حکومت ختم ہوئی تو وہ ختم تقریباً سو سے بھی نیچے آ گئے تھے تو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ایسی کوئی سیکیورٹی کی سیچویشن نہیں تھی اور کافی چیزیں جو تھیں وہ بہتری کی طرف تھی تو آج اگر یہ سیکیورٹی کی سیچویشن ڈیویلپ ہو رہی ہے اٹینشن طلب ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ذمہ داری خیر اداروں کی ہوگی اور سیکیورٹی فورسز کی ہوگی کہ وہ انشور کریں کہ لوگوں کو اپنی زندگی کا تھریٹ نہ ہو الیکشن کے اندر